پارلیمانی معاملات آئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ جمعیت کو سپورٹ دیا ہے اور اب جب میں آج مستوم میں ایک تازیت کے لیے آ رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ ناؤف صاحب نے خواہر ظاہر کی ہے کہ میرے پاس چائے پی تو ہم آئے اور چائے پی اور ان کے طرف سے جو محبت کی مٹھاس تھی اس میں اس کے وجہ سے مجھے چائے میں چینی رالے کے بھی ضرورت نہیں ہوئی اس مرتبہ مٹھاس بہت زیادہ تھا بڑا صحیح بتایا ہمارے پاس جو خبریں ہیں آپ نے ناؤف صاحب کو جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کی دعوت بھی ہے کہاں تک اس پر صداقت ہے ٹیک ہی بات یہ ہے کہ ناؤف صاحب جہاندیدہ آتی ہیں اور سیاست تو ان کے گھر کی لونڈی ہے وہ ملک کی سیاست کو بھی جانتے ہیں بلوجستان کی سیاست کو بھی جانتے ہیں اور بڑی گہری نظر ہے اس کو یہاں کی سیاست پہ تو ظاہرہ جی کہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے اور ہم تو خوشہ مدید کہیں گے اور آن ملکی سیاست پر کیا کہیں گے اور ریسٹ آپ سے اغوان حضرت خارجہ کی جو لکات ہوئی ہے تو آپ نے جو کا ماتھا چھونا ہے بڑا علمی میڈیا میں اس کے شرچیں اس پر آپ کیا کہیں گے ہم افغانستان کے امارت اسلامیہ اور تحریکی طالبان کے روزہ اول سے سیاسی طور پر حامی رہے ہیں ہم دنیا کی پیچھے نہیں جاتے کہ امریکہ طاقتور ہے اس نے کہہ دیا دشتگر تو پھر ہم بھی کہہ دیں دشتگر نہ میں مشرف ہوں نہ میں کسی امریکہ کا غلام ہوں آزادانہ طور پر دنیا میں ہمارے لوگوں سے تعلقات ہیں احترام کے تعلقات ہیں اصول پر ممنی ہوتے ہیں اور آپ خود اندازہ لگائیں آج امریکہ کہتا ہے کہ انسانی حقوق کیلئے کوئی جغرافیہی حدود نہیں ہے لیکن افغانستان میں اگر وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر گوانٹا نمو بے کا بھی حساب دینا ہوگا پھر باغرام جیل کے حقوبت خانوں کا بھی حساب دینا ہوگا پھر شبرغان جیل کے حقوبت خانوں کا بھی حساب دینا ہوگا اور پھر یہ بھی حساب دینا ہوگا کہ اگر واقعی یہ دشتگرد تھے اور یہاں تک کہ جب طالبان کی حکومت کا سقوط ہوا تو امریکہ نے کہا کہ جنیوہ انسان حقوق کی جو قیدیوں کے بارے میں حقوق ہیں طالبان اس زمرے میں نہیں آتے لیکن آج ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے کئی سالوں پر محیط مذاکرات آج انہوں نے امارت اسلامیہ کو بھی تسلیم کیا آج پاکستان میں وہ آئے ہیں تو وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے آئے ہیں اور اگر انہوں نے خواہر ظاہر کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو ہر دم آئے اگر میرا ملک اس کا استقبال کر سکتا ہے تو فضل الرحمہ بھی اپنے گھر میں اس کا استقبال کر سکتا ہے تھوڑا سا ملکی لیول پر مولانا صاحب آپ ظاہر ہے پاکستان جمعوریٹک مومنٹ کے سربراہ ہے لیکن گراون یہ لکھی ہے مولانا صاحب آج تک آپ نے جتنی بھی کالز دیئے ہیں پروچسٹ کے اس نام بات جائیں گے میں خیال میں ابھی آپ کا ارادہ بھی ہے اس پروچسٹ کو ابھی تک آپ ناراض نہ ہو مس کال سمجھا جاتا ہے ابھی تک آپ نے ٹاپ ٹائم نہیں بھی آئے سب دلی سرکار دیکھیں پورے ملک میں کارکنوں کی سطح پر تیاریاں شروع ہیں رابطے شروع ہیں اور بیچ میں ہمارے صوبے میں تو کچھ بندیاتی الیکشن آگئے اور باقی صوبے میں بھی ہر پارٹی کے اپنی اپنی مصرفیات ہوتی ہیں انشاءاللہ میں ابھی کراچی جاؤں گا ہماری جو مرکزی قیادت ہے وہاں پہ مورانا اویس نورانی صاحب وہ سنگ کی پی ڈی ایم کی قیادت کو بلائیں گے تاکہ تیس مارچ کیلئے مشاورت ہو سکے اسی طرح میں بھی ایک ہفتے کے بعد اپنے صوبے میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربارہان کو بلاؤں گا محمود خانہ جگزید صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربارہان کو بلائیں گے میاں شاہبہ شریف صاحب پنجاب میں اس طرح کی ایک میٹنگ کریں گے چونکہ ہمارے پاس ابھی ایک دو مہینے ہیں اور اس میں جو مشاورت کی اجتماعی تیاریوں کی جو ضرورت ہے انشاءاللہ اس کو ہم پورا کریں مولانا صاحب خیرہ فکر قامے بلدیاتی تقابات جمعہ دلماسکام میں کلکہ سکتا ہے میرے خانم جمعیت علماء اس وقت تحصیلوں کی سطح پر بھی اور یونین کونسلوں کی سطح پر بھی سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اب حالات جو ہے اس نے جب وقت آیا تو ثابت کر دیا کہ پچھلے الیکشن میں دان دی ہوئی تھی جمعیت علماء اسلام پہلے بھی خیبر پشتون خواہ کی سب سے بڑی سیاسی قوت تھی اب بھی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے لیکن جو قوتیں اور نادیدہ قوتیں جمعیت کے سامنے رکاوٹیں بنتی ہیں اور بس ایک ایک نظبی لباس ہمارا ہے ہم علماء کی جماعت بھی ہیں ہم دین اسلام کی اور امت مسلمہ کی بھی بات کرتے ہیں اور پاکستان میں آئین کی روح سے جو قرآن و سنت کا نظام ہے اس کی بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جی اگر یہ لوگ اوپر آگئے تو پتہ نہیں امریکہ اور مغربی دنیا کیا سوچے گی تو جب امریکہ اور مغربی دنیا نے افغانستان کے طالبان کے ساتھ صلح کر لی اب ہم ان کے لئے کیوں کا ناقابل قبول ہوں گے لہٰذا اس قسم کی سوچ ختم ہو جانے چاہیے اور یہ جو ہے کہ ہم نے ایک جماعت کو اس لئے کنٹرول رکھنا ہے اس کو آگے نہیں جانے دینا یہ سوچ اب ختم شکست کھا چکی ہے اب راستے کھول دو اب ہمیں آگے بڑھنے دو ہم پاکستان کو ان سے بہتر چلائیں گے ہمیں پاکستان چلانا آتا ہے اور ہم دیاندار لوگ ہیں خدا کا فضل ہے کہ ایک واحد جمعیت اور مغربی دنیا کے منحس الجماعت اس کے خلاف کوئی کچھ کچھ کی کریپشن کی باتیں نہیں ہیں ہاں اب تو ثابت ہو گیا کہ کریپشن کی باتیں بھی ایک ٹول کے طور پر اور ہتیار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں چاہے کوئی ہے یا نہیں ہے تو اس قسم کی چیزیں اگر ملک میں رہیں گی تو ملک کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گی سیاستدانوں کو بدنام کرنا ان کی تضلیل کرنا یہ وطیرہ اب ختم ہو جانا چاہیے ورنہ جو لوگ سیاستدانوں کے خلاف اس قسم کے پروپیگنڈا کرتے ہیں سیاستدانوں سے ہزار درد جزا دکر اپ لوگ ہیں صورت سے یہاں بلوچستان میں ان ہاؤس تبدیلی آئی باپ باٹی کے ایک سی ایم کے دوسری آئے پاکستان دیموکرٹک مومنٹ جی ایو ایپ ایپ اور آپ کا ذاتی بھی کونسٹوپشن کے لیے موکرسی کے لیے ایک موقع پر آئے ہیں آپ کیا کمپوٹیبل فیل کر رہے ہیں آپ نے یہاں پہ بلوچستان میں باپ باٹی کو سپورٹ نہیں ہے دیکھئے عدم اعتماد یہ تو حضب اختلاف کا فرق ہوتا ہے اس کے ڈیوٹیز میں سے ہوتا ہے کہ ہمیشہ عدم اعتماد اپوزیشن سائٹ سے آتا ہے تو یہاں تو ان کے اپنے پارٹی نے عدم اعتماد کیا اب اگر مفت میں میری جھولی میں اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں میں کیوں انکار کروں گا لیکن چونکہ ہم اپنے رویے پر قائم رہے کہ ہم اس حکومت میں شامل نہیں ہوں گے ہم اپوزیشن کا کردار آدھا کریں گے پھر وہی سارے انڈے ایک ہیٹوکری میں دوبارہ جمع ہو گئے اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے چونکہ ہم آج کی میٹنگ کیا کہیں گے جو باتیں مولانا شاہب نے آپ کو کہی کہ آج کے میٹنگ میں اتنی مٹھا سی کہ اس میں چھیلی ڈاننے کی ضرورت نہیں تھی تو بہت ساتھ میں یہ کافی ہے دیکھئے کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیریا تو کیا ہوا مایوس ہم نہیں ہیں تلو ایسار سے اب تلو ایسار ہو گا انشاءاللہ موسیقی